السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر و حافظ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ یو ایسے میں ہم کس طرح جو ہے وہ سکول اور کالیجیز کے لیڈز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو نورملی جو کلائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس یو ایسے کے وہ بزنس ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو بزنس کے لیڈز سے ہی ہوتی ہیں بیسیکلی لیڈز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک بیٹو بی اور دوسری بیٹو سی بیٹو بی مطلب بزنس ٹو بزنس اور بیٹو سی مطلب بزنس ٹو کلائنٹ تو اس میں جو بیٹو بی ہے اس میں نورملی ہمارے پاس جو ہے وہ بزنس کے لیڈز سے ہیں وہ فائنڈ کرنی ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس بزنس ڈیفرنٹ طرح کی ہیں انشورنس کمپنیز ہو سکتی ہیں وہ آئی ٹی انڈسٹری ہو سکتی ہے سکول کولیجز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنیچر ہو سکتے ہیں منفیکشنگ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کٹیگریز جو اویلیبل ہیں اس میں سے ہمیں کسی بھی ٹائپ کے جو ہے وہ بزنس فائنڈ کرنا پڑ سکتے ہیں اور ان کی جو پرسنل ریٹیل ہے لائک ان کا اونر سی او فاؤنڈر ان سب بھی ریٹیل بھی ہمیں فائنڈ کرنے پڑ سکتے ہیں تو بیسیکلی ہم ابھی جو ہے وہ ڈریکٹریز کو دیکھ رہے ہیں تاکہ اگر ہمیں کسی سپیسیفک کام کے لیے جانا پڑے کسی سپیسیفک کٹیگری کو ٹارگٹ کرنا پڑے تو ہم اس کی جو ریلیمنٹ اس کی ڈریکٹری ہے ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ جا کر کام کریں جیسا کہ اگر ریل سٹیٹ کا کام ہے تو اس کے لیے ہم زیلو یوز کرتے ہیں اس طرح اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنیس ہے اس کے لیے ہم گوگل میر بزنیس یا پھر یلپ یوز کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں تو آج ہم جو ہے وہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس جو ہیں اس وہ سکول ہوں کالیج ہوں یا یونسٹیز ہوں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ چیک کرنے جا رہے ہیں کہ کون سی ڈریکٹری ہے ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈریکٹری ہے نیچ ڈوٹ کام یہ ایک یو ایس اے کے ویب سائیڈ ہے جس میں تقریباً بہت زیادہ جو کالیجز ہیں یا سکول ہیں ان سب کو جو ہے وہ ایڈ اپ کیا گیا ان کی پر فائلز بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں مینیوز میں کتنے ٹائپ کے سکول ہیں سکول سرچ ڈسٹک سرچیز سکول رینکنگ کے حساب سے بھی اس میں ریزرٹس پڑے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ سکولرشپ والے بھی ہیں رینکنگ کے حساب سے ہر طرح کے جو ہے وہ آپ کے پاس ریزرٹس آویلیبل ہیں لیٹس پوز ہم اس میں جاتے ہیں کے ٹویلپ کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارہویں تک کے جتنے سکول ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آویلیبل ہیں اس میں ہمارے پاس ریزرٹس آ رہے ہیں وہ ہیں جی نو سو چیاسی نائن ایٹی سکس اب اس میں اور فردر جو ہے ہمارے پاس فیلٹرز بھی آویلیبل ہیں وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ہم اگر سکول وائز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈسٹک وائز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم فیلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ پری کے مطلب آٹھ میں تک یا آپ کہہ لیں پانچ میں تک اس کے علاوہ ایلیمنٹری سکول چاہیے ہمیں میڈل چاہیے یا ہائی چاہیے اس کے بعد یہاں سے گریڈ کے حساب سے بھی ہم سیلٹ کر سکتے ہیں پھر پبلک ہمیں چاہیے یا پرائیویٹ چاہیے اگر پبلک مطلب گورنمنٹ سکول اگر ہمیں چاہیے تو اس میں آپ کس طرح کے چاہیے ہیں ٹریڈیشنل چاہیے 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 اس کے علاوہ اگر آپ کسی سپیسیفک کیا کہتے ہیں سپیسیفک ریلیجنل کو ٹرگٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا اس کے علاوہ نیچے اور بھی کافی سارے جو ہیں وہ فیلٹرز آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ اس میں سے کوئی ایک فیلٹر یا ملٹیبل فیلٹرز کو جو ہے وہ یوز کر کے اپنی جو سرچ ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں لیٹس پوز ہمیں چاہیے جو ویڈل سکول ہیں وہ چاہیے تو ہم اس کو بھیلٹر آؤٹ کر لیں گے اس کے علاوہ ہمیں اگر صرف پرائیوٹ سکول چاہیے تو ہم یہاں سے بھیلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس 123 ریزلٹس آگئے اگر ہمیں پرائیوٹ نہیں چاہیے بلکہ پبلک چاہیے تو ہم جو ہے وہ اگر ہمیں صرف پبلک سکول چاہیے تو ہم پرائیوٹ کو جو ہے وہ انچک کر دیں گے اب اس میں نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ریلیجین کا ایک فیلٹر ہے جب ہم پبلک کی طرف جائیں گے تب ہم ان میں سے کسی کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو گورنمنٹ سکول ہوتے ہیں وہ سب کے لئے ہوتے ہیں وہ کسی خاص فرقے کے لئے یا کسی خاص مذہب کے لئے نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک لسٹ نکل چکی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ فردر جو ہے وہ اس کے اندر کیا کہ کچھ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اے بلس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھلی کا اوپرال نیچ کریڈ کہ جو یہ سکول ہے وہ کس لیبل کا ہے وہ اے پلس میں ہے مطلب یہ بہت اچھا سکول ہے اس میں سب اچھی طرح ہوگا اور مطلب ٹیچرز بھی اویلیبل ہوں گے ہر طرح کہ ایک سٹنڈرڈ سکول کا وہ بھی اچھا ہوگا اسی طرح جتنی بھی چیزیں ایک سکول کے اندر اچھی ہونے چاہیے وہ اپنے ٹاپ لیبل پر ہیں اس طرح اے پلس کے بعد پھر بی مائنس میں ہے یہ مطلب سے کم ہے اس طرح پھر اے پلس میں آگیا یہ جتنے بھی سکول ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ان کو نیچز کے حساب سے یہ گریڈ کے حساب سے پہلے اے پلس تھا اب اے آگیا اسی طرح آگے جاتے جائیں گے اور یہ جو ہے وہ کم ہوتے جائے گا یہاں سے یہ لائک پیج فور یہ فائیو نکال لیتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی بی بلس کے ہیں کافی ساری ریزلٹس اویلیبل ہیں اسی طرح آگے اب یہاں پر صرف بھی آگیا بی بلس بھی ختم ہوگئے اسی طرح یہ ڈیفرنٹ ریزلٹس ہیں جو ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو ہم ان کو سرچ کرتے ہیں ون بے ون ارس پوز ہم نے فرس ریزلٹس کو جو ہے وہ اوپن کر لیا اب ہمارے پاس جو فردہ ریٹیل ہے اس کی ہوا گئی فردہ ریٹیل میں ہمارے پاس اس کی ویب سائیڈ آگے سکول کی اس کو اوپن کر لیں گے اس کا فون نمبر آگیا ایڈریس آگیا اس کے علاوہ کچھ اور ضروری انفرمیشن جو کسی بھی سکول کے بارے میں ہو سکتی ہے وہ ہے اس کے اکیڈمک ڈیٹیل آگئی کہ کتنے جو ہیں وہ پرسن پروفیشن جو ہے اس کا ہے کتنا سکور ہے اس کا اس کی ریٹنگ آگئی اس کے علاوہ باقی جو امپورنٹ چیزیں ہیں اب ہم ویب سائیڈ کی طرف آتے ہیں اس میں اب ہمیں وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کلائنٹ ریکوائیڈ کرتا ہے اب اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کلائنٹ کے ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سائی ہیں ان کے پلیٹ فارم سائی ہیں تو اس کو ہم یہاں سے دیکھیں گے اس کے علاوہ پرسن ڈیلائک پرنسیپل نورملی مانگا جاتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ کسی سپورٹس کا ہیڈ یا کسی دوسرے ادارے کا ڈریکٹر جو ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا وہ مانگ سکتے ہیں اگر ہمیں کسی بھی پرنسیپل یا ہائی آثورٹی کے بارے میں بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایسی ویبسائٹ جو سکول ٹائپ ہوں اس میں ہم اباؤوٹ اس میں جاتے ہیں اباؤوٹ اس میں ہمارے پاس یہ پڑا ہے میسیج فروم لیٹرشیپ بورڈ آف ڈیکٹرز فیکلٹی آنڈ سٹاف ان تین میں ہمیں اپنا ریکوائیڈ پرسن جو ہے وہ مل سکتا ہے نورملی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ایکزیکوٹیو ٹریکٹری جو ہے وہ آویلیبل ہے اب ہم یہاں سے دیکھ لیں گے اس کا نیم اور اس کا ٹائٹل اسی طرح نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس پرنسیپل آ گیا وائس پرنسیپل بھی ہمارے پاس آ گیا تو یہ جو ہے وہ ڈیٹیل ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ فردر اس کی ایمیل ہو سکتی ہے وہ جب ہم لیٹر جنریشن کا ٹوپک کور کریں گے تو اس کے اندر ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے بورڈ آف ڈریکٹرز آ گیا اس کے اندر بھی کچھ انفرمیشن مل سکتی ہے ہمیں ایکزیکوٹیو ٹریکٹری یہاں بھی آ گیا مطلب ساری انٹیل وہی جو ڈاپر پچھلے ہمیں اس میں مل رہی تھی لیڈرشپ کی طرف سے وہی لیڈرشپ جو ہے وہی بورڈ آف ڈریکٹرز کی ممبر بھی ہے اس میں پوری اس میں فکلٹی آ جائے گی پوری یہ سراف لسٹ ہے آگے دا کے ایڈمیسٹریشن اس کو ہم بعد میں ساری چیزوں کو فردر آپ دیکھتے رہ کرنا تو یہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹیل مل سکتے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل مل سکتی ہے اس کے لنگڈین سے لنگڈین بھی ہمیں پروائر کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں فٹر میں جو ہے اس کا لنگڈین کونیکٹ ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں لنگڈین کو لنگڈین میں بھی پرسنل جو ڈیٹیل ہوتی ہیں لائک یہ امپلائیز ہیں سارے کے سارے اس کو ہم یہاں سے اس کو اوپن کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کی جو پرنسپل ہے یا پاک کی جو ڈیٹیل ہمیں یہاں سے مل سکتے ہیں جہاں پر وہ وہ ٹائٹل ہوں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی پروفائل کو اسکول کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا ہم یہاں سے ویلٹر آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں سے لگا لیتے ہیں جی پرنسپل پرنسپل سرونگ ایڈ یہ سکول کا نیم آگیا اس طرح یہ لنگڈین میمبر اس لئے لکھا آ رہا ہے کہ ہمارے درمان کوئی بھی میچویل فرنڈ نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح آ رہا ہے اس صورت میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو پورے کو سیلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کیا اور سرچ گوگل فور لنگڈین میمبر جو بھی ہے وہ آ جائے گا پہلے نمبر پر ہی وہی پرسن آ گیا ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے وہ اس کا پرنسپل جو ہے وہ اوپن ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا پرنسپل یہی تھا ہم ایک دفعہ ویریفائی کر لیں گے کہ کیا پرنسپل بھائی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ نیم اور یہ نیم دونوں سیم ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ویریفائیڈ پرنسپل ہے اسی طرح باقی پرسنز بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دوسری جو دوسرے جو سکول ہیں ان کا ریٹہ بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہ سکول ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس میں بھی وہی ساری چیزیں دی گئی ہیں سکول اوپن کر لیتے ہیں اس کی ممبرشپ اوپن کر لیں گے ہم چیک کر لیں گے یہاں پر ہمیں سب کچھ جو ہے وہ یہ سٹاف میں جیسے ہم آئیں گے تو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ چیزیں مل جائیں گے سٹاف سکول میسنجر میں دیکھتے ہیں جا کر اچھا یہ لوگ کی لٹیل ہے یہ اور چیز ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ جا کہتے ہیں ایڈمن پینل اس کی ایک ساس جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہے سکول بورڈ میں ہم چیک کر لیتے ہیں نا سپیشل میٹک شروڑنگ بورڈ کے پلیسیز ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا کہیں پر جا ہے وہ سٹاف میں ہونا تو چاہیے تھی یہاں پر لیکن پوسیبل ہے انہوں نے ایڈ اپ نہ کیا ہو جا ہے وہ پھر اپنی اس کو اس پر اپنی اس کو سکپ کر دیں گے اگر ہمیں کہیں پالیس کی ڈیٹیل نہیں ملتی تو ہم ایک دفعہ سارے ڈائپلز کو جو ہے وہ رفلی چیک کر لیتے ہیں پوسیبل ہے کسی دوسرے مینو کے اندر اس کو ایڈ کر دیا گیا ہو بورڈ آف ٹرسٹیز سے کر کے چیک دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ پڑا ہے یہ ان کے پریزیڈنٹ ہے یہ وائس پریزیڈنٹ ہے یہ کلرک ہے یہ میمبر ہے تو اس میں جو انہوں نے ٹیٹیل جو ہے نا وہ نہیں دی گئی اوپر سپریزیڈنٹ شک کر لیتے ہیں پوسیبل ہے سپریزیڈنٹ کا نیم جو انہوں نے یہاں پر پر پرنسیپل کا نیم سپریزیڈنٹ ایڈ کیا ہو اچھا جی سپریزیڈنٹ ہے اچھا اس میں آپ ایک کچھ چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ای میل اویلیبل ہے جیسے ہی ماوس اوپر کریں گے تو لیفٹ پوٹر میں ہمارے پر ای میل نندل آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے پر رائٹ کلک کریں گے تو یہاں سے ہم اپنی کوپی ای میل اڈریس جیسے ہی ای میل اڈریس کریں گے تو اس کو پھر جہاں مردی جائے ہوں لائک یہ دیکھئے ہم نے بیسٹ کر دی اس کا مطلب یہ کوپی ہو گئی تھی تو یہ ایک میتھڈ ہے سکولز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا اس کے علاوہ آپ یہاں پر جو ہے کالجز کے بارے میں بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی دوسرے طرح کی اسٹیوٹ جو یہاں پر اویلیبل ہیں آپ اولوے سے کسی کو بھی ٹارگلچہ ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئسسن ہو تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اس سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ اس کا ریپلائی کر دوں گا شکریہ